شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحمہ اللہ ہے مجھے میرے قسط کالائی کے ایک دوست نے یہاں واقعہ کسی تفسیر کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں پہلے ایک بستی پر آجاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک دفعہ ان کی علم کو جانچ کر لینا کیونکہ یہ سیطانی طریقے سے اسرار الہی کی راج کو چورا کر اس میں مودہ کھلت کرتے تھے اس کے علاوہ بھی اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آجاب کے لیے اس پرشتے کو بھیجا یہاں ایک بات بتاتے چلیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائیس سے پہلے جنات ساتوں آسمان تک چڑھ جاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائیس کے بعد ان کو تین آسمانوں میں جانے پر پابندی لگا دی گئی یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے اس لئے کاہن مستقبل کی خبریں دینے میں مشہور ہو جاتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی کی آنے کی خبر دے رکھے تھے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائیس کے بعد جنات کو اوپر کے تین آسمانوں میں جانے پر پابندی لگا دی گئی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کے بعد جنات کو سبھی ساتوں آسمانوں میں جانے سے پابندی لگا دی گئی اور اگر وہ چانی کی کوشش کرے گا تو ان پر آگ کا گولہ گرے گا آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستہرہ بہت تیزی سے گرتا ہوا جمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور اچانک گائب ہو جاتا ہے جس کو آج سائنس دا صحابے ساکیم کے ٹوٹنے سے تسبیح دیتے ہیں جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ذکر سرہ ملک میں موجود ہے آیات تین سے پانچ کی تفسیر پڑھیں ترجمہ جس نے سات آسمان بنائی ایک کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنا میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی درار نظر آتا ہے پھر دوبارہ نظر اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ہوئی بے سک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور سیطانوں کے لئے مار کیا اور ان کے لئے بھڑکتے آگ کا آجاب تیار فرمایا تو اس قوم کی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی یہی تھی کی وہ سیطانی علم سے سرک اور کپر کے جریے اسران الہی میں ہستک چھیف کرتے تھے اور اللہ نے ان کو بھیل دے رکھی تھی ان کے نیک کار لوگ منع کرتے کرتے تھک کر ان بستی سے دور جا چکے تھے کیونکہ وہ اپنے بری حرکتوں سے باج نہ آتے تھے باہکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قوم کی بستی میں انسانی روپ لے کر اترتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے دوسرے کتابوں میں چروہے کا جکر ہے بہرحال آپ اس کے پاس تصریف لے جاتے ہیں اور پوچھتا ہے تمہارا علم کیسا ہے وہ آدمی اس قوم کا پوجاری تھا کہتا ہے آپ جو پوچھو گے وہ بتاؤں گا حضرت جبرائیل نے ان سے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ جبرائیل فریشتہ اس وقت کہاں ہوگا تو اس پوجاری نے جمین پر ایک نقصہ بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں طرف نجر دوڑایا پھر اوپر اور نیچے دیکھا اور کہنے لگا میں نے اور میرے معبود میں آسمان میں دیکھا جمین کے نیچے دیکھا اور پورا پسچم کے بعد اتردکسن بھی دیکھا وہاں کہیں نجر نہ آئے تو صرف اب میں اور تم رہ گئے ہیں تو اب تم جبرائیل ہو یا میں جبرائیل ہوں یہاں بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت اس بستی پر اللہ کے حکم سے آجاب ناجل کر دیا نوٹ اس واقعہ پر آپ کال جادوی علم کا قیاس لگا سکتے ہیں کی کس قدر یا گناہ کا کام ہے اور پورا بستی ہی اس دنیا سے مٹا دی گئی اس کی وجہ ساف ہے کی آمیل کفر اور سرک کے الفاج بول کر جنات سے کل کی خبریں اور اپنے کام نکلوانی کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر اپنے جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بھٹتے ہیں میں نے ایک دفعہ کال علم کی کتابوں کا کچھ مطالعہ کیا تو اس میں جو طریقے اور الفاج لکھے تھے وہ سراسر کفر اور جس پر کال علم یا جادو کا اثر ہو جائی تو اس کو قرآن آیتوں سے کارٹ کروانا درست ہے جیسے قرآن حکیم فرقان حمید کی آخری دو سوراتوں کا ناجل ایک مقصد یا بھی تھا کہ مسلمان کال علم سے اپنی حفاظت کر سکے اس کے لئے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کال اجادوں سے محفوظ رکھے